اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان نے چوتھا گیر لگا دیا ہے ابھی پانچویں اور چھڑے گیر کی باریانی ہے چوتھے گیر کا مطلب ہے کہ یہ نظام جو اب تک اکڑ دکھا رہا ہے اس کے مقابلے میں عمران خان بھی اب اکڑ دکھانے جا رہا ہے آج سے پہلے عمران خان نے صرف مدافعانہ جنگ لڑی ہے اب پلٹ کے وار کرنے کا وقت آگیا ہے دو بڑے کام ہو گئے ہیں ناظرین اکرام ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کا جو نومائی کے معاملات ہیں وہ خط سامنے آگیا ہے جو پشاور ہائی کورٹ کو لکھا گیا ہے اور دوسرے نمبر پہ عمران خان دو کام نومائی کے حوالے سے مزید کرنے جا رہے ہیں ایک انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ رینجز کے خلاف کاروائی کرنے جا رہے ہیں اور نمبر دو انہوں نے کہا کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز چورا لی گئی تھی اس کو بازیاب کروانے کے لیے بھی عمران خان اب کانونی کاروائی کرنے جا رہے ہیں یہ تین ایسے کام ہیں جس سے نومائی کا بیانیاں مزید دفن ہوگا اور جو اس کے اصل کردار ہیں ان کی ٹانگیں کامپنا شروع ہو جائیں گی ایک طرف عدالتوں نے نومائی کا تیہ پانچہ کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے ڈیویزن بینچ نے نومائی کے سو کالڈ جو ثبوت تھے ان کا کچھا چھتھا عوام کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے اب عمران خان نے چوتھا گیر لگایا ہے تھوڑی گاڑی اب سپیڈ پکڑنا شروع ہو گئی اب ہم ساٹھ ستر کلومیٹر کی سپیڈ سے چلنا شروع ہو گئے ہیں اس نے ابھی ایک سو بیس یا ایک سو چالیس کی سپیڈ تک جانا ہے اور ابھی عمران خان کے پاس مزید گیر باقی ہیں ناظرین اکرام آپ کو پتا ہے کہ رینجرز نے جب عمران خان کو نومائی کو اغواہ کیا تو انہوں نے جب اسلامباد ہائی کورٹ کے شیشے توڑے جو سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی آپ کو پتا ہے کہ توہین عدالت کی کاروائی کرنے کا کہا تھا جسس آمیر فاروق کی جانب سے پچھلے سال مئی میں یہ کہا گیا تھا اب جولائی بھی گزر گیا ہے یعنی تقریبا سوا سے ڈیڑھ سال ہو گیا ہے ابھی تک آمیر فاروق نے اس پر کوئی کاروائی نہیں کی سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ عمران خان کے ایکشن لینے کے پیچھے سپریم کورٹ کے فیصلے کی سپورٹ اور بیکنگ ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ عمران خان کا عدالتی حاتے سے جو گرفتاری کی گئی میں اسے کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جب غیر قانونی اسے کہا تو اس کو اغواہ قرار دیا تھا اب عمران خان کی طرف سے یہ اعلان کرنا کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی ریکاوری کے لیے قانونی کاروائی کریں گے اور نمبر دو رینجلز کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے جنہوں نے یہ غیر قانونی حرکت کی تاکہ پتا چلے کہ کس کے کہنے پہ انہوں نے عمران خان کو اغواہ کیا جو کہ غیر قانونی کام تھا پھر اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز بھی آپ کو پتا ہے کہ سٹینڈ لے رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججز بھی سٹینڈ لے رہے ہیں کازی صاحب ادھر اپنی گیمز ڈال رہے ہیں پھر کمپنی کے گرد گھیرہ مسلسل تنگ ہو رہا ہے انہوں نے حکومت سے ستمبر تک ریپورٹ مانگی ہوئی ہے کہ تمام پولیٹیکل یعنی سیاسی قیدیوں کو رہا کرو عمران خان کو نہ صرف رہا کرو بلکہ انہیں کمپنسیشن دو یعنی ہرجانہ دو ان کو جو تم نے انہیں سیاسی بنیادوں پر قید کیا ہوا ہے اب حکومت نے ریپورٹ دینی ہے یہ ریپورٹ اگر نہیں دیں گے تو معاملہ یونائٹیڈ نیشن کے ٹاپ تک جائے گا پاکستان کو اس وقت نہ چائنہ سے پیسے مل رہے ہیں نہ سعودی عرب سے نہ یو اے ای سے نہ قطر سے نہ بہرین سے اور وہ جو بجلی کے معاہدے تھے ناظرین اکرام جو ہم لوگ بہت پہلے سے آپ کو بتاتے تھے تو تب کچھ پٹواری حضرات کہا کرتے تھے کہ بجلی تو نواز شریف لگا کے دے گیا ہے اب اس وقت سبھی چیخیں مار رہے ہیں یہ دعا دیں عمران خان کو جو 2019 میں ڈالر کا ریٹ تھا 148 پہ جو پاکستان کے لوکل سارے آئی پی پیس تھی ان کے ساتھ عمران خان معاہدہ کر گیا تھا اگر وہ معاہدہ نہ ہوتا ناظرین اکرام آج اگر بجلی پچاس روپے یونٹ ہے تو یہ سو روپے ہوتی اگر سو روپے یونٹ ہے تو دو سو روپے ہونی تھی کیوں؟ کیونکہ عمران خان 148 پہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ دس سال کے لیے فریز کروا کے گیا تھا اگر یہ نہ ہوتا تو آج ڈالر 148 کی بجائے دو سو اسی کے قریب ہے یعنی ڈبل ہو گئی ہے قیمت آپ کے بجلی کے بل اگر تیس ہزار آ رہا ہے تو یہ ساٹھ ہزار آنا تھا اگر ساٹھ ہزار آ رہا ہے تو یہ ایک لاکھ بیس ہزار آنا تھا جس کا دس ہزار آ رہا ہے اس کا بیس ہزار آنا تھا تو شکریہ ادا کریں عمران خان کا جس نے اپنے ساڑھے تین سالوں میں نواز شریف کے لگائی گئی جو برودی سرنگیں تھی انہیں چن چن کر اپنی مقبولیت خراب کی عوام کی گالیاں سنی لیکن نظام کو درست کرنے کی کوشش کی اور اب ناظرین اکرام سحیل وڑیچ جو ہائیبرڈ آہ ٹاؤٹ ہیں یعنی ان کی محبت پیپس پارٹی اور نون لیک کے لیے ہے لیکن وہ کام آہ کمپنی سرکار کے لیے کرتے ہیں انہیں میں ہائیبرڈ آہ ٹاؤٹ آہ ایسے لوگوں کو کہتا ہوں انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے بقیدہ کالم لکھ کے کہ اب جو مرضی ہو اگر ہم سے کوئی راضی ہوتا ہے راضی ہو نراز ہوتا ہے نراز ہو یعنی امریکہ راضی ہوتا ہے یا کوئی دوست ملک راضی ہوتا ہے نراز ہوتا ہے ظاہر ہے اسرائیل اور بھارت ہی نراز ہوں گے لیکن اب مقبولیت والوں کو موقع دینا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے پاکستان چالی نہیں سکتا ناظرین اکرام سب تسلیم کر رہے ہیں ایسے میں علیمہ خان نے باہر آ کے بتا دیا ہے یہ جو کچھ باتیں کہہ رہے ہیں امران خان باہر آ رہا ہے ڈیل ہو رہی ہے امران خان کو وہ باہر نہیں آنے دے رہے اب آپ بتائیں میں شروع سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیل کی باتیں پتہ نہیں کیوں کی جا رہی ہیں کچھ حالات کو دیکھ کر کی جا رہی ہیں کچھ تبدیلیاں آنے والیاں اس کو دیکھ کر کی جا رہی ہیں لیکن امران خان ڈیل نہیں کر سکتا اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کچھ لوگ اس پر قائل ہیں کہ نواز شریف کرا رہا ہے کچھ کہتے ہیں فلان کروا رہا ہے کچھ کہتے ہیں فرد واحد کروا رہا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس وقت ادارہ اپنے اقتدار کو بچانے کی ایزا ہول جنگ لڑ رہا ہے دوبارہ میری بات سن لیں اس کو پلے سے باندھ لیں ادارے میں جو اس ٹائم کرنل ہے وہ کیوں چاہے گا کہ سویلین بالا دستی قائم ہو آج سے پندرہ سال بعد جب وہ آرمی چیف بنے تو وہ ایک وزیراعظم کو سلیوٹ مار رہا ہو اور اس کی کوئی بات ہی نہ مانے اگر سویلین بالا دستی آ گئی تو فوج کا ادارہ تو وزارت دفاع کے سیکرٹری کے نیچے ایک بائیسویں گریٹ کا آرمی چیف کا عدد آتا ہے پھر کیا اہمیت رہ جائے گی آپ مجھے بتائیں اس لیے اس ٹائم ادارہ اپنے اقتدار کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے ایسے میں جو ایک بیانیاں بنایا گیا ہے عمران خان کے خلاف کے عمران خان نے جی ایچ کیو پہ حملے کیے اور آرڈر دینے کی ذمہ داری قبول کر لیا ہے اطراف جرم کر لیا ہے اس پر پچھلی ویڈیو میں بات کر رہا ہوں کر چکا ہوں عمران خان نے دوبارہ کہا ہے وہ کہتے ہیں میں تو اپنی کئی ویڈیوز میں کہا چکا ہوں کہ پر امن احتجاج کرنا جی ایچ کیو کے خواہ باہر ہو کور کمانڈر کے باہر ہو یہ کون سا جرم ہے پھر پی ٹی آئی نے بھی تھوڑی اگریسیف کانفرنس کی اور مجھے اچھا لگا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے انہوں نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج ہو سکتا ہے اور ہوئے بھی ہیں اگر سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج ہو سکتا ہے تو جی ایچ کیو کیا پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ سے بڑا ادارہ ہے تو ذرا سوچیں کیا پارلیمنٹ سے اوپر کوئی ادارہ ہے پاکستان میں کیا پاکستان کی سپریم کورٹ سے اوپر پاکستان میں کوئی اور ادارہ ہے اگر وہاں باہر اتجاج ہو سکتے ہیں تو پھر جی ایچ کیو کے باہر پرامن اتجاج کیوں نہیں ہو سکتا تو پھر جب سوال پوچھا ایک صحافی نے کہ وہ پرامن اتجاج تو تھا ہی نہیں تو عمران خان نے کہا کہ یہ اس لیے پرامن نہیں ہوا کہ یہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے پلان کر کے اس لیے میں سی سی ٹی وی فوٹیج جو چوری ہوئی ہے جو غائب ہوئی ہیں ان کو بازیاب کرانے کے لیے اب کیس کرنے جا رہا ہوں کیونکہ جب سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ جائے گی تو پتہ چلے گا کہ ان کے اپنے لوگوں نے کیا گل کھلائے تھے اور کیا کارنامے سر انجام دیئے تھے سو عمران خان نے چوتھا گیر لگا دیا ہے اور یہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کمپنی کے سٹیکس اتنے زیادہ ہیں سسٹم میں کاروبار اتنے زیادہ ہیں سمگلنگ اتنی زیادہ ہے پھر ہمارے بلوچستان اور جو قبائلی علاقے ہیں ان میں مادنیات اتنی زیادہ ہے کہ آپ تصور نہیں کار سکتے یہ پیسے کی ڈالروں کی اربہ ارب روپے اور ڈالروں کی گیم ہے ریکوڈک پر رالیں ٹپک رہی ہیں طاقتوروں کی آپ کو لگتا ہے کہ یہ چاہیں گے کہ عمران خان آ جائے ریکوڈک کا معایدہ دوبارہ ری نیگوشیئٹ کرے اور وہ بھی ہمارے لیے قوم کے لیے اور بہتر کار دے تو سونے تابے سے عام عوام کو فائدہ ہو نہیں بھائی یہ طاقتوروں کے اکاؤنٹ میں جانے ہیں پیسے اس لیے اتنا ایزی نہیں ہے جتنا ان کو سمجھ لیا گیا ہے باقی اللہ کرے کہ ملک کی بہتری ہو کچھ کردار جنہوں نے بڑا برا کردار ادا کیا ہے اللہ کرے کہ وہ اپنے بد انجام کو پہنچیں لیکن اس وقت عمران خان جس موڈ میں ہیں اس موڈ میں ہی انہیں کامیابی ملے گی وہ کہتے ہیں کہ تو اب عمران خان امفیس ہونے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ پانچوں گیر کب لگایا جاتا ہے اور کب طاقتوروں کی دوبارہ دوڑیں لگتی ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا